اسلام علیکم حسیب خان حاضر ہے آپ کے پاس آج دوبارہ ایک زبردست نیوز کے ساتھ کے آخر یہی ٹائم کیوں بیسٹ ہے انویسمنٹ کے لیے کرپٹو میں یا سٹاک مارکٹ میں لیکن ہم کرپٹو ایکسچینج کی بات کریں گے کرپٹو کرنسیز کی بات کریں گے اور کون سے کل مجھ سے کسی نے سوال کیا اور میں آپ کا شکریہ بیدا کرنا چاہتا ہوں بہت محبت بہت پیار بہت اچھا فیڈبیک آیا کل کے ویڈیو کا اور کچھ چیزیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی وہ پروف ہو گئی کل جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ کل جو ٹائم تھا وہ بائنگ کے لیے اٹریکٹیو نہیں تھا سیلنگ کے لیے تھا تو کافی ساری ٹریڈز میں نے سیلنگ کی کی تھی آج میں نے جو ٹریڈز کی ہیں وہ بائنگ کی کی ہیں اور وہ کون سے شیئرز ہیں وہ کون سی کرپٹو کرنسیز ہیں جو آپ کے لیے فائدہ میرے لیے اور آپ کے لیے ہم سب کے لیے میں وہ اب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کس پرائز میں میں نے بائی کی ہے اور کیسے میں نے بائی کی ہے اور کتنی بائی کی ہے وہ کچھ آپ کے ساتھ سیکرٹ شیئر کریں گے پروگرام کے آخر میں تو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑی بڑی سیلیبرٹیز اٹیشٹ ہیں ایلون مسک جو ہیں وہ ڈوج کوئن اور شیوائینو ان کے بارے میں کافی بات کرتے ہیں ایک ٹوئٹ کرتے ہیں ڈوج کوئن کے بارے میں تو اس کی پرائس اوپر چلی جاتی ہے تو چلے شروع کرتے ہیں اور پھر آپ کو ہم اپنا پورٹ فولیو بھی دکھائیں گے جس میں ہم نے جو ہم آپ کو سجسٹ کریں گے یا آپ کو ریکمینڈ کریں گے یہ ایک فائننشل ایڈوکیشن ہے ایڈوائز نہیں ہے تو آپ نے اپنی ریسرچ بھی لازمی کرنی ہے تو لیکن ہم صرف وہی چیز آپ کو ایڈوائز کریں گے وہی چیز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو ہم خود پریکٹیکلی کرتے ہیں کیونکہ ہم فری کا گیان باڑھنے والوں میں سے ہیں لیکن صرف وہ چیزیں جو ہم خود بھی implement کرتے ہیں چلی آگے بڑھتے تو مارکیٹ کر ہم نے چیک کی تھی مارکیٹ تو 3.41 تھی یا 2.41 تھی مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے لیکن 7.63 billions of dollars wiped out ہو گئے ہیں یہاں سے different وجوہاتیں اس کی کرونا پھیل گیا ہے کچھ کنٹریز میں partial lockdown ہو گیا ہے امریکہ میں flights cancel ہو گئی ہیں آپ کو پتہ ہے جب flights cancel ہوتی ہیں تو economy پر effect آتا ہے tourism پر effect آتا ہے اور کچھ ترکی نے بین لگایا ہے کچھ چیزوں کے اوپر انڈیا کی apartment میں بھی کچھ چیزیں چل رہی ہیں تو overall i think main impact جو ہے وہ new coronavirus کا ہے کیونکہ وہ بجائے ٹھیک ہونے گئے جیسے جیسے یورپ میں امریکہ میں سردی بڑھ رہی ہے اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں cases بڑھ رہے ہیں تو market جو ہے وہ lockdown کی وجہ سے crash ہو رہی ہے اور کچھ اور بھی وجہات ہیں لیکن ہم آگے بڑھتے ہیں briefly اپنے point پر رہتے ہیں کہ جی آپ میں سے کسی نے سوال کیا کہ جی ہم کون سا coin buy کریں کون سا purchase کریں کیا کیسے فائدہ اٹھائیں اس crash کا تو جب بھی آپ crash دیکھیں تو یہ buying time آپ کے لئے ہے تو کل ہم نے جب دیکھا تھا یہ 51,000 تھا یہ around 4000 تھا یہ 570 تھا اور اسی طریقے سے تقریبا mostly this was nearly about 90 plus dot medical trade کی تھی 3110 کی جو کہ بالکل perfect time to sell کرنے کا یہ drop ہو گیا تو یہ good opportunity to buy avalanche کل میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ میں نے buy کیا 112 پر اور 118 پر میں نے sold out کیا اس کو تو آج میں نے کافی ساری buying کی ہے جو میں آپ کے ساتھ تھوڑی دیر میں share کرتا ہوں بتاتا ہوں اگر آپ اپنی investigation کریں research کریں اور آپ کو لگے کہ یہ آپ کے لئے بھی منافع بخش ثابت ہو سکتے ہیں profitable ثابت ہو سکتے تو آپ بھی ضرور اس کو buy کریں چلیں دیکھتے ہیں آکے آج جو ہے وہ greed index ہمیں کیا بتاتی ہے چلیں اس کو refresh کرتے ہیں five hours کے بعد ہوگی 41 ہے I think جب یہ refresh ہوگی تو most probably یہ مزید down ہو جائے گی فیر میں کیونکہ کافی market crash ہوگی ہے double dip market میں آیا ہے آج اگر ہم portfolio کی بات کریں آج تو کل جب ہم نے میرے portfolio کو دیکھا تھا تو یہاں 50x plus تھے but اتنے بڑے crash کے بعد بھی still profit میں ہے میرا جو holdings ہے وہ بڑھ گئی ہے کیونکہ میں نے کافی heavy investment کی ہے آج کافی heavy buying کی ہے میں بھی تھوڑی دیر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کون سے coins میں نے buy کی ہیں جو اگر آپ بھی buy کریں تو آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے اب کل کے portfolio میں میرے پاس یہ algo نہیں تھا آج میں نے اسے buy کیا ہے matic میں نے کل sell کر دیا تھا میں نے آج اس کو دوبارہ buy کیا engine coin میرے پاس نہیں تھا میں نے اس کو buy کیا ہے sandbox میرے پاس پہلے سے تھا اس کو میں نے staking پر لگایا تھا ان کے 30 days of staking adder and sandbox کے پورے ہو گئے تو یہ میرے portfolio میں آگئے ہیں with the reward earned یہ میں نے آپ سے کل ایک passive income کے بارے میں بات کی تھی جو کہ براوزر ہے bat brave sorry bat اس کا short form ہے تو یہ اس کے میں نے کچھ crypto coins بھی buy کی ہیں آج کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ strong project ہے اور یہ ساری passive income جو کل ہم نے آپ کے ساتھ share کی تھی وہ generate ہوتی رہتی ہے چاہے ہم سوتے رہے چاہے جاگتے رہے staking چلتی رہتی ہے تو چلیں دیکھتے ہیں کہ آج ہماری staking کی کیا position ہے تو staking جو ہے وہ آپ کو ہر وقت profit پر پروائیڈ کرتی رہتی ہے اب اس میں difference کیا ہے کہ میں نے بین بھی تو staking پر رہنے دی ہے لیکن جو بی یو ایس دی تھے جو dollars تھے وہ میں نے یہاں سے redeem کر کے آج invest کر لیا تو اب میں آپ سے یہ discuss کروں گا شیئر کروں گا کہ ابھی میرے پاس currently کون کون سے order میں نے place کیا ہوئے ہیں کہ اگر یہ prices hit ہوں تو مزید buying میں کروں ماتک میں نے ایک trade آج کی ہے وہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں دکھاتا ہوں اس کے بعد دکھاتا ہوں اور میں نے ایک اور trade لگائی ہوئی ہے کہ اگر یہ two dollars forty one cents تک جاتا ہے تو ایک trade میں تقریبا hundred and ninety dollars کی اور کروں اور buy کروں اس کو اس price پر ایتیریم میں نے کل sell کیا تھا four thousand and five dollars کی price پر آج میں نے ایک trade کی ہے three hundred thirty eight hundred sum پر اور میں ایک اور trade کرنا چاہتا ہوں اگر یہ اس price پر آئے تو تو آپ نے جب بھی trade کرنی ہے کبھی سارے پیسے ایک trade میں نہیں لگانے اس کو break down کریں ایتیس تین سے چار حصوں میں اور اس کو آہستہ آہستہ buy کریں کیونکہ اگر price نیچے چلی جاتی ہے تو آپ مزید buy کر لیں price اوپر چلی جاتی ہے تو آپ ویسے ہی profit میں ہوں گے جیسے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے sell کیا تھا اس price پر 914 dollars کا اور گالا کی میں trade لگائی ہوئی ہے اگر یہ 46 cents پر آتا ہے کیونکہ کل میں نے یہ sell کیا ہے 54 پر profit میں تو اب میں اس کو دوبارہ buy کرنا چاہتا ہوں اس price پر تو ابھی یہ 47 cents پر trade ہو رہا ہے تو ایک ایک اور send نیچے آئے گا تو میں اس کو buy کر لوں چلے میں آپ کو دکھاؤں گا میری آج کی buying کیا ہے investment میں نے آج کیوں کی ہے اور کون کون چی کی ہے کتنے کی کی ہے اور کس price پر کی ہے تو engine coin آج کی اپ ڈیٹ سے سکتے ہیں 28 ڈیسمبر تھوڑے دیر پہلے کی ہے یہ اتنا دونی پرانی trade نہیں ہے 2 ڈالرز 80 cents کی 200 ڈالر کی میں نے investment کی ہے یہ bat میں نے 1 ڈالر 27 اتنے کی کی اور یہ btc آج میں نے buy کیا کیونکہ btc بھی آج crash ہوا obviously it's a driver drives the entire crypto community down تو یہ میں نے 885 ڈالرز کی آج اس price پر trade کی پھر matic میں نے buy کیا 2 ڈالرز 57 cents کا یہ اوپر گیا 60 پلس ہوا میں نے اس کو sell نہیں کیا پھر یہ تھوڑا سا اور نیچے آگیا تو اس لیے میں نے آپ کو دوسری بھی ایک trade دکھائی ہے جو میں نے لگائی ہو یہ buy کیلئے i'll go buy کیا 200 and some ڈالرز کا ethereum میں نے دوبارہ buy کیا کل میں نے sell کیا تھا 3889 کا اور 4001 ڈالرز میں میں نے 2 trades کی دیکھیں یہ میں آپ کو بھی کہہ رہا تھا کہ میں آپ سے وہی چیز share کروں گا وہی advise آپ کے ساتھ share کروں گا جو میں خود implement کرتا ہوں تو میں یہاں پر 400 and 200 600 کی ایک trade اگر 4001 ڈالرز پر کر دیتا تو اور price نیچے چلی گئی اس کے بعد تو میں اس کو break even کے لیے دوبارہ buy نہیں کر پاتا تو میں نے کم پیسے invest کیے اس price پر کیونکہ مجھے خدشہ تھا کہ شاید یہ اور مزید نیچے جائے اس کا graph دیکھتے ہوئے تو یہ جب مزید نیچے گیا تو میں نے 400 plus کا دوبارہ buy کیا اور ابھی میری ایک trade اور لگی ہوئی ہے وہ 3700 کے اوپر کہ اگر یہ مزید نیچے جاتا ہے تو میں مزید buy کروں تو میں نے اپنے ایک ہزار ڈالر جو میں نے سوچا تھا کہ میں اس میں invest کروں گا اس کو break کر دیا تین چار حصوں میں یہ تو کل کی trade ہے یہ میں نے کل دوبارہ buy کیا تھا اور یہ دیکھیں matic میں نے کل 275 پر sell کر دیا تھا تو وہ perfect time تھا کل sell کرنے کے لیے کل کی اگر آپ میری trades دیکھیں تو mostly sell trades ہیں آج کی اگر آپ دیکھیں تو buying it's a shopping time it's the perfect time to buy تو آپ سے جو بات ہوئی وہ یہ کہ ہم کون سے coins کو buy کریں کون سے profitable ہو سکتے ہمارے لیے کون سے short term mid term long term میں آپ کے لیے مفید ہوں گے تو یہ سب جو coins میں نے buy کی ہیں یہ آپ short term میں بھی trade کرتے کر سکتے میں بھی کرتا ہوں but اگر long term میں ہے اگر آپ اس بیٹ کو algo engine coin btc obviously short term میں بھی کر سکتے ہیں long term میں بھی کر سکتے ہیں ایتھیریم بھی کر سکتے ہیں تو یہ coins آپ لازمی فائدہ دے سکتے ہیں اور اگر کبھی price نیچے چلی جاتی ہے تو passive income آپ جائیں launch pad پر اور دیکھیں کس کس جگہ پر آپ اس کو staking پر لگا سکتے اگر staking میں وہ options available نہیں ہے تو آپ saving کے options میں جائیں اور دیکھیں کہ کس پر آپ کو saving زیادہ ہو رہی ہے اور اگر آپ یہاں کلک کریں match my assets تو یہ صرف آپ کو آپ کی چیزیں show کرے گا تو اگر آپ چاہے تو میں نے btc کو flexible کے لیے on کیا ہوا ہے کیونکہ مجھے ابھی کوئی جلدی نہیں ہے اس کو sell out کر رہی ہے تو اب میں یہ باقی بھی کیونکہ market crash ہوئی بھی ہے اس وقت buying time ہے selling line نہیں ہے تو میں یہ باقی بھی جا کر اس طریقے سے اس کو on کر دوں ہاں تو آپ کو بیٹھے بٹھائے بغیر کسی effort کے وہ تو ویسے بھی آپ پاس رکھے ہی رہتے کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا اس کا پیسے بنتے رہیں گے آپ کے تو یہی سارے coins آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں جو میرے portfolio میں میں نے آپ کو دکھائے ہیں matic بھی میرے پاس ہے ethereum بھی ہے bitcoin بھی ہے ڈاٹ میں نے بیج دیا ہے لیکن میں دوبارہ خریدنے کے لیے ایک اس کی trade لگا دی ہے یہ میں نے دوبارہ buy کیا ہے گیلا میرے پاس available ہے یہی coins ہیں جو آپ کو buy کرنے چاہیے جو آپ کو profit بھی دیں گے لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کبھی بھی آپ نے market crash ہو تو selling نہیں کرنی panic selling نہیں کرنی اور کبھی بھی آپ نے market جب اوپر جا رہی ہو green ہو greedy ہو تو آپ نے buying نہیں کرنی یہ کچھ rules ہیں ان کو آپ adopt کریں ان کے اوپر آپ عمل کریں آپ کو نقصان نہیں ہوگا چلیں آج کے لیے اتنا ہی میں نے کہا short ایک ویڈیو بناوں کافی panic ہے market میں آپ کے ساتھ اپنی trading experience کو اور trading terminology کو چیزوں کو share کروں اب تک کے لیے اتنا ہی پھر کل آپ سے ملاقات ہوگی کچھ مزید چیزوں کے ساتھ میں نے آپ سے کل بھی بات کی تھی کہ میں آپ کے ساتھ کچھ passive income ideas share کروں گا اس کا مجھے ویڈیو ضرور بنانا ہے آپ کے لیے تو آپ مجھے comments میں ضرور بتائیے کہ آپ کو کیا support help financial education related چاہیے تو ہم اس کو focus کر کے اس پر بات کریں بہت شکریہ آپ کے اچھے feedback کا thank you very much اپنا خیار لکھیں اللہ حافظ